الویدہ جنرل مشرف الویدہ قوم کے محسن میرے لیڈر مشرف الویدہ جذبہ ایمان سے سرشار فوجی الویدہ سب سے پہلے دیس پاکستان کے مست نعرے کی صدا بس الویدہ کہے دیا اس ملک کا اللہ حافظ الویدہ ہر ویجن ہر فیصلہ ہر سوچ تیری رہبر ہارمونی ڈپلومیسی ڈیموکریسی سلویدہ سچ کے پیکر الویدہ حق کی قیادت الویدہ الویدہ بس الویدہ بس الویدہ یا ترقی یا تیری روشن خیالی یا وطن کھو دیا ہم نے تیری صورت مہیرہ الویدہ اے مشرف ہم تیری افکار کے مکروز ہیں کیا منافع کیا محیشت کیا سیاست کیا سبق کون سی تاریخ کیا تاریخ دا بس الویدہ لے لیہاتے کھیت ہریالی مہک باد سبا ایک دمکتے خواب کی تابیر تھی کیا الویدہ ہاں عدالت الویدہ ہاں فیصلے بھی الویدہ کیا گوائی کیا دلائل قوم سی منطق یہاں خواہشوں کی ہر خبر سب حاشے اور سرکی یہاں اے نئے دن اے نئے سورج کی کرنو الویدہ الویدہ جنرل مشرف الویدہ قوم کے محسن میرے جنرل مشرف الویدہ ہاں پہ حاضر ہوں جناب ارفان میمن صاحب جو کسی تاریخ کے محتاجی اٹسے دراز سے مشرف صاحب کے ماشاءاللہ قریبی ساتھی رہ چکے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں تو آئیں دیکھیں آج ماشاءاللہ یہ اس ہوتل میں ایک اچھا سا ایونٹ سجا انہوں نے جنرل پاروین مشرف صاحب کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ ان کے جو چاہنے والے سب کو انہوں نے بھلا کر ان کو خراجی عقیدت پیش کیا آئیں دیکھیں معلوم کرتے اسلام علیکم تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام بزنس کومیٹی دے کے پاکستان کی جو ایک سٹارڈ انیس سو سنتالیس کا پاکستان بنانے والے یہ ایک بزنس کومیٹی تھی جس نے اس ملک کو بنایا اس ملک کا پہلا چک سر آدم جی نے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کومیٹی نے نہ صرف اس ملک کو بنایا بلکہ جب برا وقت آیا تو یہ بزنس کومیٹی کھڑی رہی اور آج پوری بزنس کومیٹی نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی آرمی چیف کو ان کے جانے کے بعد اس طریقے سے کھراجی عقیدت پیش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنا تو کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ان کا انقلابی دور تھا ساٹھ روپے پر ڈالر رکھنا اس ملکی معیشت کو ترقی آفتہ ہی گیارہ ملکوں ملانا ایک لون پری فائننشلی سٹیبل پاکستان بنانا گراس روٹ کے لیے کام کرنا ویمن ان پاور یوٹ آئی ٹی میڈیا سی پیک میں کیا کیا بتا ہوں ان کے کاموں کے بارے میں یعنی کہ اگر میں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گا تو کل ہو جائے گی میں کٹ ان شوٹ وہ بھی انہی کا ورڈ ہے کٹ ان شوٹ کہ آپ کو اپورچنٹی بنائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ یونائٹیٹ ہو کے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا ایک ہی حال ہے اور وہ ہے پریزنڈنشل تو یہ ملک میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر لون پری پاننشلی اسٹیبل پاکستان ناصر بنے گا بلکہ لونگ لاسٹنگ مگر ایک لمبی اننگ کی ضرورت ہے اس ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اب ان نالائکوں ناحلوں کو خدافظ کرنا چاہئے یہ پی ڈی ایم پگلے دیوانے اور مستانے انہوں نے ثابت کر دیا اپنے ان کاموں سے آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں آج آپ گربت دیکھ لیں آج آپ مہنگائی کو دیکھ لیں ہر شعبہ جو حساق ڈالر نے کہا تھا کہ میں آگے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کیونکہ آج تو یہ پولیٹیکل پروگرام ہے نہیں ہم نے تو پولیٹیکس کا ایک نکتہ بھی یہاں پہ نہیں رکھا ہم نے بزنس کومیونٹی نے مل کے صرف اور صرف اس کو ایک بزنس آڈیٹیڈ پروگرام رکھا تھا اور ہم پولیٹیکس میں جنرل مشرف صاحب کے لیے تھے آج جنرل مشرف صاحب نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکس میں اب میرا بھی آگے کوئی رول بنتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی ایسی قیادت جنرل مشرف صاحب کی ویژن کے مطابق نہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جنرل مشرف صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے گراس روٹس کے لوگوں کو وہ لیڈر تھے گراس روٹ کے وہ بزنس مینوں کے انہوں نے بزنس مینوں کو مضبوط کیا اور انہوں نے ان کے ذریعے بیروزگاری کو ختم کیا انیمپلائیمنٹ ختم ہوگی تو پاکستان میں بہت سارے ایشیوز قتم ہوگی پاکستان کا سب سے دہرینہ مسئلہ انیمپلائیمنٹ ہے یہ جو آپ دیشتگردی انتہا پسندی اسٹیٹ کرائیم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ نیریٹیو انہوں نے بنا لیا ہے کہ اگر وہ کو پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فیس بھی نہیں دی ہمیں والدہ کی دوائی لینی دی تو وہ نیریٹیو اب ان کے پاس آ گیا اور ایک بندوق سے گولی چلا دینا یہ بہت آسان لگتا ہے ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھ تو لیتے ہیں مگر جس کا بچہ جاتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ فیملی میں وہ کیسے سروائیف کرتا ہے تو جنرل مشرف صاحب کا دور ایک مثالی دور تھا ایک کریٹیبلیٹی دی اور کریٹیبلیٹی کے طرح فلیکسیبیلیٹی دی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ساری بزنس کومیٹی کا اسپیشلی اکیل کریم ڈیڈی صاحب کا احمد چنائے کا اور تمام عارف حبیب صاحب کا اور تمام بزنس کومیٹی جو تمام کے تمام لوگ آئے میں برگیڈیر حارس نواز صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا عرفان پردیسی کا شکریہ آدھا کروں گا آصیب سمسم بھائی کا شکریہ آدھا کروں گا میری پلٹینیم کے یہ سارے میمبرز بیٹے ہوئے ہیں شویب خان نوہرین وغیرہ سارے بیٹے ہوئے ہیں ان کا شکریہ آدھا کروں گا ہماری ہیرا بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں بڑی جو ہے تائرہ اپا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ سارے ڈاکٹر ڈاکٹر ہمارے منظر آلم صاحب بیٹے ہوئے ہیں اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے صحیح ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ اساسیں ہیں یہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل مشرف صاحب کو نہ صرف چاہتے تھے بلکہ ان کے ویجن کے مطابق اپنی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوئے کیونکہ ان کا دور نہ صرف کامیابی کا دور تھا بلکہ ایک لانگ لاسٹنگ بہترین ایک دور تھا ایک میں بات بتاتا چلو کہ جنرل پر مشرف صاحب کا جب انتقال کی خبر سنی گئی تو ماشاءاللہ ایک شائری پوری مارکٹ میں وائرل ہوئی جنہوں نے پڑھی تھی یہ عرفان ممن صاحب تھے کافی عرفان بھائی آپ کو کافی رکت تاری تھی سمجھے کہ آپ سے وہ الفاظ کی ادائیگی ہو تو رہی تھی لیکن کافی آنسوں سے بھرپور تھی تو سر وہ کیسا ٹائم تھا سر الویدہ الویدہ جنرل پرویز مشرف الویدہ قوم کے ہیرو میرے لیڈر جنرل مشرف الویدہ میں اس کا آپ کو ایک اور بہتر طریقے سے بھوں گا کہ اقبال کا ایک شہر یاد آ رہا ہے جی ارشاد اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناوں میں اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناوں میں بے باقی وہ حق گوئی سے گبراتا ہے مومن مکاری و روبائی پہ اتر آتا ہے مومن جس رسک سے پرواز میں کوتائی کا ڈر ہو وہ رسک بڑے شوک سے کھاتا ہے مومن کردار کا گفتار کا عمل کا مومن قائل نہیں کسی ایسے جنجال کا مومن سرحت کا مومن پنجاب کا مومن دوننے سے نہیں ملتا قرآن کا مومن اقبال تیرے دیش کا میں کیا حال سناوں بہت بہت شکریہ سنجان قرآن کا مومن تیرے دیش کا مومن تیرے دیش کا بھی میرے دا سنجان پہ آف بے آپ جن جبا جبا ہو میرے دا سنجان پہ آجا جبا چاہتی ہوں میرے دا سنجان پہasz چاہتی ہے میرے دا سنجان پہاک میرے دا سنجان کےành والی موسیقی 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 مجھے زمدادیوں کا پڑھی اور اس سراؤنے میں بہت سنبھالا وہ ایک بانے کے سیئے فارم دے گئے اس میں جیسے آپ کو بھی ایک ساری پولک سیئے لگاتے ہیں جس طرح اٹمندل میں کانٹر سوئی تھی اور وائٹ فائی صاحب سے دیکھتے ہیں انہوں نے مطلب بتایا کہ وہ پسا انہوں نے سوچا کہ کہ اس طرح وائٹ فائی صاحب اس کے ایک محالی کی شائل بہت خیئی لگتا ہے تو انہوں نے سوچا تھا کہ کیسے میں تطویر پڑھتے سامنے سے ہوتا ہمیں ہاتھ پڑھاؤں جے تاک کہ یہ بات زندہ رہے ہاتھ بلایا ہے تو اس قسم کی چیزیں وہ سوچتے تھے اور پھر ان کو اس بات کو بہت اندازہ ہو جائے تھا کہ ریاست یہ ہے جو مخالی معیشت پر اور ارتفاع پری جنگی اس کی معاشرے کی صافت پاورگی ہو گئی تو یہ میڈیا پر آبان کرنا رہا اس کی معاہم کھانی جائے اوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم دیکھتی ہیں کہ سنتے گانوں کو آج الحمدللہ جنرل مشرف صاحب کو خلاج عقیدت پیش کرنے کے لئے ماشاءاللہ یہ یہاں پہ پرام ہوا ہے دیگر شخصیات کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم متحدہ قومی مومنٹ کے ایک اہم رہنما روف صدیقی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہے اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر یہ تو ماننے والی بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں کراچی کے لئے بہت بہتر سے بہتر کام کیا گیا اور سمجھے کہ متحدہ قومی مومنٹ کو بھی فری ہینڈ دیا گیا اور ماشاءاللہ کافی سنے روڈ ترقی آتی جو کام ہوئے کراچی میں انہی کی مرون منت اور ایم کیو ایم کی مرون منت تھا تو ابھی کیا لگتا ہے ابھی ماشاءاللہ ابھی پچھلا دور آپ تھوڑا مشرف کے بارے میں کچھ فرمائیں گے سر سب سے پہلے تو پرویز مشرف ایک بہت عظیم ویشنری لیڈر تھے اور خاص طور پر نائن الیون کے بعد جب پوری دنیا ٹوٹی پڑھ رہی تھی اس تک پاکستان کو اس نامسائد حالہ سے نکال کر ترقی کی راہ میں گامزن کرنا یہ ان کا سناری کارناموں میں سے تھا لیکن بحیثیت انسان وہ بڑے عزو انکساری کا مجسمہ تھے اور ہم نے تو ظاہر بات اکبرانی کے دور میں بھی دیکھا وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے ہم نے انہیں حکم چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے انہیں یہ دیکھا کہ وہ مشوروں پر کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور پھر مشاورت کے بعد وہ اپنا اپینین دیتے تھے تو میں زورداز خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں اور یہ جب بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے کراچی کو دیا کراچی کو دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کراچی انہوں نے پورے پاکستان کو بچایا انہوں نے پاکستان کے ہر شکر کے دور میں پاکستان کے ہر شہر میں ہر صوبے میں بلا کسی تفریق ترقی ہوئی ہے اس کو اس طرح کر کے صرف کراچی میں کراچی میں تو بہت انہوں نے کام کیا لیکن اتنے ہی کام انہوں نے پورے پاکستان میں بھی کیا پنجاب میں بھی کیا خاصہ پنجاب تو ان کا بڑا فوکس تھا پھر کے پی کے پی میں بھی کیا تو وہ ان تمام چیزوں سے بالا ہو کر کام کیا گیا بہت بہت شکریہ صاحب اسلام علیکم ویلکم بیگل تاب پارے گیا میں حاضر ہوں الحمدللہ یہ ذہنب پر مشرف صاحب کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے بہت اچھے سمجھے کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اچھے تقریب لکھی گئی چیدہ چیدہ شخصیات آئی ہیں ہمارے درمیان موجود ہے سلیم محمد صاحب بھی ہے رزوان انفان صاحب بھی ہے اور ناسید ترک صاحب بھی ہے تو ہمارے رزوان بھائی جو کہ پورے پینل کی نمائنگی کر رہے ہیں کراچی الیکٹرونک ان سے کچھ سوال پوچھا سلام علیکم سر سر کچھ آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے کچھ کہیں گے سر دیکھیں پرویز مشرف صاحب لیڈر نہیں تھے ایک اچھے ایڈنسٹریٹر بھی تھے ایک اچھے جنرل تھے اور ما شاء اللہ ان کی خدمات ہیں کراچی کے لئے کراچی نے بڑی ترقی کی ان کے دور میں اور ہم جو ہے محسنوں کو بھولتے نہیں ہیں اور کراچی جو انشاء اللہ حسان مند رہے گا ان کے کاموں کا بلکہ برا بلک رہے گا کیونکہ ان کے دور میں بڑے اچھے کام ہوئے اور ملک نے بڑی ترقی کی تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مقصد فرمائے اور ایسی لیڈر ہمیں اور دے جو ملک کی ترقی کر سکے اور ملک کا نام روشن کر سکے سر یہ تو ماننے والی بات ہے کہ ان کے دور میں کراچی بھی بہت مستقم بڑا اس کے ساتھ ساتھ جو تاجی رینوما بھی ماشاء اللہ خوشحال طریقے سے ماشاء اللہ کاروبار کر رہے تھے کیا خیال ہے سر بلکل بہت اچھا تھا اس وقت کا دور ساٹھ روپے وہ ڈالر رہا ان کا اور اس وقت مہنگائی کا بھی پتہ نہیں تھا اتنا مہنگائی ہونے کے باوجود بھی کاروبار چل لاتا اور لوگ جو ہے اس پہ پریشان نہیں تھے ابھی مہنگائی کا دور ہے لوگ پریشان ہیں کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اچھے لوگ آئیں جو ملک کیلئے سوچیں اور ملک کیلئے خدمت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سر السلام علیکم ویلکم بیک الطاپ پارے کے نام پہ حاضر ہوں سرفار عمر صاحب ہمارے دنے موجود ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں آج کے اس ایونٹ میں ہیں تو ما شاء اللہ یہ سلمان فوڈز کے بھی ما شاء اللہ بہت اچھے سی او ہے تو ان سے کچھ پتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آج کے جو اسے جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جو پرام کیا گیا اس کے بارے میں کچھ کہیں پہلے تو میں عرفان بھائی کو جو ہے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی گیترنگ کو ما شاء اللہ سے جمع کیا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ مشرف صاحب کا اس ملک کے لئے جتنا کردار ہے میں نہیں سمجھتا کسی لیڈر کے اتنا کردار ہوگا اور جس طرح وہ انڈیا کی آنکھوں میں سے بڑی بات یہ کہ اس کراچی کو انہوں نے بہت کچھ دیا اس کراچی میں جتنی روڈز ہیں اس وقت موجود ہیں یا کراچی میں جو بھی کام ہوئے ہیں یہ مشرف صاحب کے محروم و منت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں نگانہ فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ویلکم بیک الطاب پارے کیا پہ موجود ہوں سیدہ فرناس صاحبہ ہمارے سی ویڈ میں مشرف صاحب کو کھراج عقیدت پیش کرنے کے لئے پرورام لکھا گیا ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سر جی آپ میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گی مشرف صاحب کے بارے میں یا ان کی جو ترقیہ تھی جو انہوں نے کام کیے پاکستان کو سمجھے کہ کافی استحقام بخشا تو اس بارے میں کچھ کہیں گیا جی سر بہت سارے چیزیں تو پتہ تھی ہمیں اور یہاں پر آکے اور زیادہ انفرمیشن ملی ہے آباؤٹ ہیم لیکن ایک واقعی میں کہتے ہیں کہ ایک ہیرو تھے وہ ہمارے جنرللی جب ہمارے پرائم میریسٹر بنے تو ہمارے مختلف کنٹریز میں بھی ہمیں ان کی وجہ سے عزت ملی ہے تو ایسی ہی پرائم میریسٹرز ہونے چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی پرائم میریسٹرز اور دے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں اس نے انہوں نے ملک کو دیا ان کے دور کو لوگ اب تک یاد کر رہے ہیں کہ اتنی مہنگا ہی نہیں تھی بلکل مہنگا ہی کے علاوہ سر جو ان کے ہم ان کے اگر اولادوں کو بھی دیکھیں کہ صراحہ وہ رہ رہے تھے کوئی ہم نے کبھی پہچانا نہیں کبھی میڈیا میں نہیں آئے کبھی کچھ ان کی طرف سے کچھ سنا نہیں گیا جس صراحہ آج کل ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن سلوٹ ہے واقعی میں بہت بہت شکریہ سلام علیکم ویلکم بیک صدر پرویز مشرف صاحب کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جو جتنے مدہ ہیں جو اس پارٹی کے رہنما ہے اور عوام ناس ہے تاجیر رہنما ہے ماشاءاللہ ان کی جانب سے ایک خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک سمجھے کہ ایونٹ سجایا گیا تو سارے لوگ آئیں چیزہ چیزہ شخصیات ہیں ڈاکٹر منزل عالم صاحب بھی ہمارے درمیان اسلام علیکم سر بہت شکریہ بھائی بیسکلی آج کا یہ پورگام یہ جنرل مشرف کی یاد میں رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل مشرف جب پریزیڈنٹ اور پاکستان تھے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کتنا کام کیا جو قابلے ذکر ہے قابلے تعریف ہیں میں سمجھتا ہوں میرے فور فادر کا کہنا کہ جتنے پاکستان کو بنے میں 75 ایئرز ہو گئے لیکن 75 ایئرز میں جتنی تاریف جنرل مشرف کی کی جائے اور جب وہ پریزیڈنٹ اور پاکستان تھے انہوں نے نو برس تقریبا لگ بگ نو برس پاکستان میں ایسے پریزیڈنٹ شپ گزاری میں سمجھتا ہوں نہ صرف کراچی میں کراچی سے تو میں دیکھا بیسکلی آئی ویٹنیز کراچی میں جتنے بریج بنے جتنے روڈ بنے اور کراچی میں جتنی لائٹیں لگیں پودے لگیں سب جنرل مشرف صاحب کی مہربانی تھی اور فق ایمکیوم کے مصطفہ کامال صاحب مہر تھے لیکن نا صرف کراچی میں میں لاہور گیا میں ہیڈراباد انٹیئر سندھ گیا وہاں میں نے جنرل مشرف کا کام دیکھا بے انتہا بے انتہا کام تھا میں ایپی ایم ایسیل کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے مشرف صاحب نے ایک ذمہ داری دیتی میں بیسکلی پریزیڈنٹ ہوں ایپی ایم ایل کا اور میرے ساتھیوں نے جس اچھا انداز سے آج اس پرگرام کو سجایا ہے وہ قابلی ذکر ہے قابلی تعریف ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ جنرل مشرف کو جنرل فردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر اتا فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم صاحب کے آج ہم ہمارے درمیان مشرف صاحب نہیں ہیں لیکن ان کی یادت یادیں وابستہ ہیں اور آئیں دیکھیں معلوم کرنا ہے السلام علیکم معلوم سلام یونس بچو صاحب آپ کچھ کہیں گے تھوڑا مقتصرن میں یہ کہوں گا کہ آج بزنس کومیونٹی اکیل ڈیٹی صاحب اور ہمارے دوسرے جو بزنس مین ہیں اس میں یاجہ پولانی صاحب بہت سے آج تاجر برادری یہاں آئی تھی اور میرا تعلق بھی تاجر برادری سے میں چیرمن کاغتی بزار کلوت مرچن ایسوسیشن ہوں اور جنرل پرویش مشرف کو چاہنے والا ہوں اور میرے بوس سے دوسرے دوسرے دوست دوبے والے یونس ملک صاحب اور سیفور رحمان صاحب یہ سب چاہنے والے ہیں جنرل صاحب کو اور ہم نے جنرل صاحب کی کافی سالگرہ بنائی انہیں بڑا یاد کیا 79 کی بھی سالگرہ ہم نے بنائی تھی پرویش مشرف کا جو رول پہ تھا پاکستان میں سب سے بہترین رول پہ تھا پاکستان میں صدادتی نظام تھا پاکستان آگے جا رہا تھا ساٹھ روپے ڈالر تھا آج دو سو ستر روپے ڈالر ہے پاکستان کہ میں ان سو اس امام حکم اور اس اقتدار ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں صدادتی نظام آنا چاہیے جب پاکستان صحیح ہوگا پاکستان بہترین کی طرف جائے گا سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ ایک اور بات بھی کہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عورتوں کو ترقی اور میں ورکنگ لائف میں لاؤں سو ہی وز ایکسٹریملی ایکسائیٹڈ کہ ان کو ایک ہی اپرچنیٹی ملی کہ انہوں نے مجھے انڈکٹ کرنے کا سوچا اور بی وز ایک ہ STE vinh اور جس zijn کہ ہمارا برتے کو telen میرے ہماروں کے سطور Coleman ہمارالے کے سایانے اٹھ tweکٹر ا تخونا اتخونا کچکری اور کیоры astrolog رو حر ایک ڈی ڈی ملک صاحب ایک خیرون میں بلکیا میں رہا سکتا ہے دیس آدمی ملک شاہ سے ہے اور کس بحاظ ہے لیکن سیکیورٹی ایسا ہے خیرار چار پاچ آدمی جو میں نے بھلا رہی جب غائی کو بیٹھنے کے لئے تو ملکی سیفیر مجھے ملک شاہ سے آپ کو ملک شاہ سے 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 ایک گھنٹے کے بات کونا ہے کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ آپ کتنے ملک شاہ سے ان کو لے کے سام فائٹی پہ رہے ہیں آمی آس کے دنیا میں بھائی کو ضرور پکھائے کہ ہم نے ان جائے کی جو پریشیس ہی اب رضول نہیں کر سکے تو ہم نے جنرل صاحب کو میں شیف لیا کے پرابلم ہے ہم کو فون آیا یا بائیلینٹ سواہم آیا بھائی پرائی نیسٹر ہم ملے سیسیل ایسیل کے چینمن صاحب سے دوسر ڈاکٹر جاری رسل صاحب سے کو اللہ میں کہا کہ جو آپ جمعان لے چاہے ہیں سکتر ملے چاہے ہیں اوبر کے ان لوگوں کو اچھا صاحب سے جاؤں دردار میں اور ترانویل سے بھی دیکھا تو پرابلم سردھ سمارت کو جب اقتدار سمان نہ پڑا ہمارے سے کہتا ہوں اقتدار سمان نہ پڑا کیونکہ جس طریقے سے سری لانکہ جب وہ گئی پیچھے ایک آرمی چیز کو بینٹ لگا جائے گیا ہے اس سے ظاہرت بہت 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 دی یہ بہت کوئی طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے لوگوں کو پیپ روٹ کرنے پاکستان میں اگر شریف الدین پیزازہ کو بھیج دیتے کورٹ میں تو ضرور ان کو اور تین پاس ساز مل جاتے ہیں پاکستان ایک مضبوط بنیادوں پر کھڑا ہو جاتا فاتح کا ایلیا جو ہے اس کو اس زمانے میں وہ املگمیٹ کرنا چاہتے تھے کیا پی پی ساتھ تھے گورنٹیر کے بہت ریشنز تھی انہیں کا سب کچھ ٹائم آٹھائیز تھے بی ایلیا بڑوستان کو جو تھا جہاں ہماری فقہ جائے نہیں سکتے سے اپنا یہ پولیس اور دوسرے لوگ اس کو املگمیٹ کرنے کے لیے بی ایلیا کو یہ ایلیا میں کرنے وہ اسی دور کی تھی وہ اپنے جو فرنٹ سے ان کے پریزیڈنٹ فرنٹ سے ساتھ اس سے انہوں نے اس شہر کو فرنٹ دیئے اور آپ کو جو بھی یہ درستے سنا رہا وہ انہی کے دور کی حضر آ رہے ہیں اور پھر یہاں کو دور نے کچھ کام کیا انہی فرنٹ سے بیسس کے اوپر اگر آپ بشرف صاحب اگر آپ کو کراسی میں جنگیشی سے نظر آنی وہ بھی نظر نہ آنی آپ کو جانتا کریں ان کے دور میں کھایا سنوک بچی جس طرح ابھی جنرل صاحب میں موید نیوڑی صاحب میں ادایا کہ آئی میں سے ہوں چھپنا نہ پاچھو دیتے یہ ایک بہت بڑی تراغش تھی اس کے بعد یہ دیکھا کہ ایک جنرل ہوں پہ اس نے ایکالوگی پہ کس طرح تبن ہوگی اس رمانے میں ہر چیز ہے وہ ترقی بلا کی طرح چل رہی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں ہم لوگ متشمف لوگ ہیں کہ ہم نے ایسے بڑی کہ وہ آئے پسکرما سنوک بڑی یہ جس ذہن کے ساتھ اپنا ہے کہ اگر نمنا بڑا بڑا جانے تو اگر ہم اس کامولے کو یا اس سوچ کو اپنے ساتھ لگا رہیں اور سوچیں کہ میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں اور کہ میں اسی کے لئے سوچنا ہوں اور اسی کے لئے ملتا ہوں اور اچھی چیئے بھاک ایسے طریق سے جنساہب نے بیان کی ہمارے کو کسوں نے بیان کی ہمارے کو کسوں نے ایک بادر سپائی ایک چھوٹا اور سب سے پہلے پاکستان کی ارطاق کرنا جنساہب میری کچھ سوال میں تو برداد نہیں تھی جنساہب سے جنساہب سے جنساہب سے جنساہب سے ملتا کی تھی جنساہب جب بیڈائر ہوگئے تھے اپنے دھمے دھمے جنساہب سے ہم لوگوں نیرے جن پر ملتا تھی اور سب لوگوں کا نامنچ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیا تھا تو میرے ماں بھی سوال جانتے ہیں جنساہب اچھا ہی تو سب جلا تھی کیا دلکیاں تھی کیا شہر کے پرابلم ہوئے تھے کس طرح سے مطلب کیا آپ سمشتے ہو کہ چیزیں مزید ہو سکتی لیکن جب کوئی کام کر رہا ہے تو اچھا ہم دلکیاں ہی ہوتی اور میں سوچھنا ہوں کہ بہتر پوزیشن کی ہوتی ہے جو چیزیں بہتر بھی بہتر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن تو انہوں نے بہتر ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے انہوں نے انہوں نے کیا اور حالات ایسے تھے میں سمجھنا ہوں کہ ایک دور میں بڑا چیزیں لارشت ہوئی ہیں چیزیں لیکن ایک سمائی کے طرح میں نہیں کہا آپ نے کہا نہیں یہ چیزیں اس طریقے سے جب ہوتی تو مزید بہتر ہوتا آدمی اپنی پوری کوشش کرتا ہے پوری آدمی کام کرتا ہے اسی سے چیزیں تلدیا بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں لیکن چیزیں پاکستان کے حوالے سے اس طرح آدم نے ڈیفرینٹ دیا پوری بنیا میں میں سمجھنا ہوں کہ اس طریقے سے بہت کم چیزیں چیزیں اس طرح بہتر ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ہم لوگ کو اسی طرح جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں اس کے بھی کھڑا ہونا چاہیے فرمائی کھڑا ہونا چاہیے اس لئے کہ سب سے جو ملک کو چلا رہی ہوتی ہے وہ بسنس سے پہلانا بنا اس کے ساتھ آدم میں بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ پوری پوری باشر ختم کرنے میں مجھرک صاحب بہترہ بہتر کر رہا ہے جو ہماری مدل کلاص ہے انفورچنیٹی جو ہم دیکھ رہے کہ دیکھ رہے کہ دیکھ رہے ہم ساتھ کھتی جا رہے ہیں جس پر م sequel میں اniejší راعت یہ ہے مجھرک ساتھ یہ ایک بہتیشی کسینالٹی ہے میری ان سے دو تین پر ادرچنگ رہی ہے لیکن اسے انتظار ہوتا نہیں تھا لیکن ان سے انتظار لہی ہے اور ہمیشہ ان کو کوئی ایک خریفت بھی بات کی جائے اور اگر اس ماں کو ریشنیل اچھا ہے اور اس کو پرپر طریقے سے سے ریشنیل کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس خریفت بارا پوزیٹیوی لیا ہے جہاں تک اندسٹرین کی باتیں شکر پر اسیسیشن کو عبارت دیتا ہوں جب ہمیں اس سسلسوں سے تلاتے گئے ہمارے شگریں ڈیریٹے پسائز ہوتے ہیں اس میں وہ بہت فرنومیل کام کی ہے دوسری بات ہے کہ آپ کو سید بار نہیں پتوکائی اوزار تو فلانکہ سوال سے انھوں نے لوگوں میں ارلی میں کچھ لوگوں نے جو ریٹائر ہوگئے اس کے بھاجیوں کو سپورٹ کرتے رہے ان کی کاملیس کو سپورٹ کرتے رہے اور آدھر دائیں کافی غریب تفکے میں بھی انہوں نے کچھ والٹ بھی کینی ہے جس کے بارے میں دور دارے کی بزنس فمولیٹی کو بھی بہت کرتے ہوئے اور ہی اس کو چاہے ترائیوٹ میٹنیز پر ویڈا آنسو میں سنرس کام اس کے شاہدے چاہاں نہیں ہی ہے ہم سب کے پتائی نہیں ہی ہے اور مجھے ایک کتلی چھتی لکھر آنسو ایمان چنائے کا اپنے کچھ رکھ ساتھ کروں کا دوستوں کا کیلو میری ساتھ بار کہ وہ جانوی زیادہ میں سوڑی تھی آج آپ نے دور کریں ہم سب دوستوں کو اپنے دل کی کوئی ایکسپرس کرنے کی زندہ قومی ہوگی ہے جو اپنے لیٹوں کو یاد رکھتی ہے کہ پھر باکسر کے بارے میں یقیدہ آیا ہے بڑ گیا ہے اپنے تدقیم کر کے پاکیا پڑ لی اور باپ ختم ہوگی کہ زندہ قومی کے نشانے میں نہیں زندہ قوم اپنے لیٹوں کو یاد بھی رکھتی ہے اپنے آنے والی دسوں کی ان کے بارے میں ان کے قاموں کے بارے میں ان کے پیسٹوٹیشن کے بارے میں قربائی کے بارے میں پساتی ہے اکنومکلی کیونکہ میرا زندہ تعلق اسی چیز سے ہمیں بولتا آیا ہے دو دن پر کہتے ہیں وہ ایک فورٹیس ہے بیس فیسر بیس فیسر گروہ لسم نارڈ سیل منفیکشنی میں مشہل صاحب کے وقت میں ہوئی ہون ریٹارڈ کہہ رہا ہوں میں یہ ویریفائی بل فیریا جو میں آپ سے شیئر کروں بیس فیسر دوسرے بڑی چیز جو مجھے یاد میں نہیں بنا سکتا تو آج کا حصہ بن جائے گی وہ پورن انویسمنٹ کے ہم نے بڑی کوشش کیا ہی سی پیک بھی ہم نے وہ آجے سائن کیے گیم چینجر کی بھی باتیں چننے میں آئیں گوہدر پورٹ سے بھی منشوبوں کو لنک کیا گیا لیکن مشہل صاحب کے وقت میں اس سے پہلے جو ہرسپنٹ ہوتا تھا ہمارا ایک بلینڈ آرڈر مجھے آگے اچھی معاشی آلات نظر آ رہے ہیں اسے آگے رویہ پسائی کا نظر آ رہا ہوتا ہے اسے آگے گروہ رمیتنسز اور تمام معاشی اشارے جنگوں پہتے ہیں جنگی کی بیٹی کی شاہی تھی تو شاہی اور ملیمہ کی مطلب دون میجے جیلیس تھے تو اسلامباد میں ہوئی تو مجھے تاکٹرین کیپ اور شاہد دی آئیں گے جب مارچ 1999 تو مرمزور اچھلو he'll be the first کیپ I'll never meet I'll never met I'll never met anyone لیکن ملتان سے آجے تو وہاں بہتر کی خواب کی اجازت کوئنس میشن پڑھا ملتان پڑھا ملتان I've also predicted that this is that this next week جمالی بھی سیٹ میں کہا کہ I want to get میرا نالا ہے کہ stay مشرب stay اور 1200 بزنسمنٹ ٹاپ بیٹے تے وہ سن میں یہ ایک ساتھ ڈالا لگایا کہ stay مشرب stay شبیعہ رجید راہ وقت کم ہے میں سپیچر رضا سے ترخواست کر رہا کہ اقتصاد کے کام لے تاکہ ہم مقصد لوگوں خصوص چکے مجھے ابھی اکیل کرنگ بیٹی صاحب جو اکیل راہ وہاں بازم کوئی دید کرتا ہوں پھر یہ بتاکا کریں اپنے دوستوں کو کہ آج ہم مجرورٹی لوگ جو سپنڈال میں ہیں یا سپنڈال سے بہاں رہے جزیس کمیٹی کے لوگ ہیں میرے خاص سے میرے دوست مجھ سے اتفاق کریں گے جو کچیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ مشرف دور سے پہلے بھی مردار تھے لیکن جو کچیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ مشرف دور پہلے بھی مجھے جن میں سے ایک میری تھی اور ساتھ میں اس وقت کے پرائم منسٹر ٹونی بلیر سامنے ان کا یہ مقصد تھا کہ پاکستان اپنے پیروں پر جب کھڑا ہوگا جب ایکسپورٹ پاکستانگی بڑھے گئے اور تاجے برادی کو یہ کہا پیغام دیا جارہا تھا دونوں طرف برٹش پاکستانی وہاں موجود یا برٹش اور جو برٹش انویسٹرز جو تھے اور پوٹینشل انویسٹرز کہ وہ پاکستان میں آئیں اور انویسٹ کریں اور پاکستان کی ہیلپ کریں دو ہزار دو میں جب یہ اس کی فانڈیشنل جب لے کی گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر مالیا لہودی صاحبہ اور جون لویس جو کہ بی بی سی کے نیوز کاسٹر تھے انہوں نے بیٹھ کے اس کو لانچ کیا یہ پاکستان برٹن بیسنس کانسل پہلے اس کا نام تھا پاکستان برٹن ٹریڈ ان انویسمنٹ فورم اور یہ ایشہ ہاؤس اوکسوٹ سٹریٹ پہ کیونڈش پلیس ہے وہاں یہ اس کا جو ہے اس تو وہاں اس کا جو ہے اس کا بنیاد رکھی گئی ہے ویری کوککلی کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں یہاں سے کیونکہ ہم ٹریڈ ڈیلیگیشن یہاں سے دے کے آئے تھے تو ہمیں جو ہے وہ پائمیک میں خصوص موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی